بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ ہے نئی توباوت ریڈیو میں ہوں آپ کے ساتھ محمد الرسلان اور خجامدید کہیں گے سامین آپ کو ہم اپنے شو گیم آن ہے میں اور آپ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں لیکن ہم اکیلے نہیں ہیں آج ہمارے ساتھ ہمارے کوہ ہوسٹ موجود ہیں جن کے لیے آج بڑا سپیشل دن ہے تو ان کو ان کے سپیشل دن پر ہم شو میں خجامدید کہیں گے عمر بھائی اسلام علیکم ہیپی برڈ ڈے والیکم اسلام اور اسلام علیکم پاکستان ایکسائٹڈ مجھے ہونے سے یہ لیکن اٹھلان اس طرح سے ایکسائٹڈ ہیں اور انہوں نے بلکل ایک نئی نویلی سی خبر آپ کو سنائیں کہ آج ہمارے ساتھ کوہ آر جے موجود ہیں کوہ ہوسٹ موجود ہیں میں پہلی بڑپا موجود ہوں جیسے باقی سٹارٹ ایسا تھا جیسے لگتا تھا کوئی قدابی سٹیڈیم سے براہ راست آگیا باقی بہت بہت شکریہ سلام آپ کا تو عمر بھائی آپ اپنی سالگیرہ کے دن بھی آج کام کر رہے ہیں اور لائف شو کر رہے ہیں تو آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے جی ہاں بیسے بہت لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ جس دن آپ کی برسدے ہو اس دن آپ چھپٹی کریں اور میں بھی آج کافی تاخیر سے آپ کو جوائن کر رہا ہوں پہلے میں کافی پہلے آ جاتا تھا یعنی کہ شو سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی لیکن آج بلکل ٹائم پر آیا ہوں لیکن بہت اچھا لگ رہے ہیں جی نہیں تو آپ مطلب کہاں بیزی تیز بارے میں تھوڑا آمیں اگر آپ بتانا چاہیں اپنی حالگیرہ کے دن آپ جو ہے مطلب کیا بھابی کے ساتھ گئے ہوئے تھے ایسے دن ابھی آئے نہیں ہیں بہرحال آپ کی یہ دعا تو ہے وہ قبول ہو جائے اور مجھ سے یہ دعا لگ جائے اچھا یعنی انتظار ہے اس دعا آپ کو ہے جی جی بلکل اور گھر میں بلکل سیرے سادھے انداز میں سادھی سی سیلیبریشنز ہوتی ہیں یعنی ہم بہین بھائی ہوتے ہیں پیرنٹس ہوتے ہیں اور بس کیک کاٹ لیا اور تہائف کا تبادرہ ہو گیا تو بلکل سادھگی سے برچنے منا رہے ہوتے ہیں کچھ زیادہ تو نہیں ہم بندوبست کر رہے ہوتے ہیں تو تھوڑا پرسنل ہو جاتے ہیں خواتین کو اس بات پر تھوڑا سا اعتراض ہوتا ہے لیکن میں آپ سے بھی پوچھ لیتا ہوں کہ آپ جو ہیں وہ ماشاءاللہ کون سیویں سالگرام منا رہے ہیں اپنی جی میں چوبیس بہاریں دیکھ چکا ہوں اچھا بہاریں چوبیس دیکھیں ہیں باقی یہ سردیوں گرمیوں کی بات نہیں کر رہے ہیں چوبیس بہاریں آپ دیکھ چکے ہیں تو مبارک ہو جی آپ کو ایک بار پھر ہماری طرف سے بھی سالگرہ اور خامین آپ دی امر بھائی کو سالگرہ وش کیجئے گا جہاں ہم آپ کو جہنے طریقہ بتائیں گے اور امر بھائی کی بڑے جو ہے وہ یہاں پر اگر ہم کاج جو ہے وہ سیلیبریٹ کر سکتے دھوم گھرکے کے ساتھ بریک کے دوران جو ہے وہ عمر بھائی کی بڑے سیلیبریٹ کی جائے گی اچھا یہ میری لئے بھی سرپرائز ہے تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ بریک پر چلتے ہیں اور لسنرز یہ جو بریک ہے یہ نسبتاً بڑی ہوگی تو اس بریک کے بعد ہم لوٹ کر آتے ہیں جی تو ویلکم بیک لسنرز آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو پر پروگرام گیم آن ہے اور بھرپور سیلیبریشنز کی ہیں ہم نے اس بریک کے درمیان میں بہت شکر گزار ہوں نئی صبح ویب ریڈیو کی منجمنٹ کا کہ انہوں نے اتنے شان شان انداز میں میری برطے سیلیبریٹ کی ہے اور بہت پھوشی ہو رہی ہے لسنرز آپ بھی ضرور انجوائی کر رہے ہوں گے ہمارے شو کو سامین میں آپ کو بتاؤں بریٹ کا تھوڑا سا ہے وال باقی میں تو صرف مبارک بات ہی حصول کرتا رہ گیا کیگ کو انجوائی کیا نہیں کٹا تو آپ نے تھا نا بھائی ہاں 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 ہم نے جناب ساتھ حصے بھی کر دی ہیں اس کو کٹنے کے بعد صحیح جائی تو عمر بھائی آپ کو بردے کیسے وشک کی جا سکتی ہے میرا مطلب ہے شو کا فیڈبیک کیسے دیا جا سکتا ہے یہ بتائیں جی ہاں تو لسنرز بھی اپنی مبارک بات ہم تک پہنچا سکتے ہیں ہمارا واتس ایپ نمبر ہے 03386000072 یعنی کہ 03386000072 یہ ہمارا واتس ایپ نمبر ہے اس پر آپ ہمیں وائس میسجز کر سکتے ہیں اور ٹیکس میسجز کر سکتے ہیں اور جب جی چاہے اس وقت کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا فیس بک پیج ہے www.facebook.com سلاش نئی صبح انسٹیٹیوٹ یہاں پر بھی آپ کومیٹس کر سکتے ہیں اور ہماری ویب سائٹ ہے www.nayssobhar.org اس ویب سائٹ پر جائیے گیم آن ہے کے نام سے آپ کو ہمارا پروگرام مل جائے گا فلی بٹن کو تلاش کیجئے گا اس پر ایک ٹک کیجئے گا اور ہمیں سنیے گا یقینی سی بات ہے کہ آپ کو ہمیں سن رہے ہیں لیکن دیگر افراد کو بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ہمارا پروگرام سن سکتے ہیں اس کے علاوہ ہماری نشریات سے محضود ہونے کے لیے آپ اس ویب سائٹ کو مزید ایکسپلور کر سکتے ہیں آپ کو ہماری چوبیس گھنٹے کی نشریات ہے اس کے متعلق معلومات مل جائیں گی کہ کس وقت کیا نشری کیا جا رہا ہوتا ہے ہماری اس ویب سائٹ پر تہریری شکل میں بھی مل جائے گا اور آڈیو فارم میں بھی آپ کو تمام کا تمام کو شیڈیول ہے وہ معلوم ہو جائے گا باقی آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے عمر بھائی ویسے آپ نے جو ہے وہ یہ سن کے ٹاپک دیا ہے اور اس پر ہم آج بات کرنے کے لیے حاضر ہوئے اپنے سامین کے سامنے پچھلے جو شوز تھے ان پر بھی جو ہے وہ ہمارے سامین نے بڑا اچھا فیڈ بیک دیا تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے عمر بھائی ٹاپک کیا ہے آخر ہے کیا جی ہاں باقی آپ درست کہہ رہے ہیں کہ کمڈی کے حوالے سے جو ہم نے پروگرام کیا وہ بھی ہمارے لسنرز نے بہت سار آہا اور آج ہم وومن کرکٹ کو ڈسکس کرنے والے ہیں یعنی جو خواتین کی کرکٹ ہے اس کے متعلق آپ کے ساتھ بہت ساری معلومات ہم شیئر کرنے والے ہیں تو بسم اللہ کیجئے اسلام یہ تو یہاں پر شروع کرتے ہیں بات کرتے ہیں ویمنز کرکٹ کے حوالے سے تو عمر بھائی ہمارے سامین کے ذہن میں اگر کسی کے یہ سوال آیا ہو اگر کوئی غورت سے سننا ہو تو یہ بجھے گا یہ ویمنز کرکٹ کے بارے میں اگر بات کرنے آئے ہیں تو دایرشی باتیں ہمیں یہ بھی بتائیں گے کہ ویمنز کرکٹ کا آغاز کیسے ہوا تو ہاں میں بتا دیتا ہوں کہ ویمنز کرکٹ کا آغاز کیسے ہوا ویمنز کرکٹ کا آغاز مینز کرکٹ سے کافی پہلے ہو گیا تھا نائنٹین اے جی مینز کرکٹ سے کافی پہلے ویمنز کرکٹ کا آغاز ہو گیا تھا مینز کرکٹ جو اب سٹارٹ ہوئی تو وہ ہوئی تھی اے ٹیم ہنڈرڈ میں لیکن ویمنز کرکٹ کا جو پہلا ریکارڈڈ میچ ہے وہ سیونٹین پورٹی فائب میں کھیلا گیا تھا لیڈیز فرسٹ جی لیڈیز فرسٹ ابھی آپ ہم اور بھی چیزیں بتاؤں گا جس میں آپ کو پتا چلے گا کہ کرکٹ میں بہت ساری چیزوں میں ہم پیچھے ہیں بھائی ہم پہلا چکہ بھی تو انہوں نے نہیں مارا تھا جاہر سی بات ہے جب کرکٹ کا آغاز ہی پہلے ہوا تھا تو پہلا چکہ بھی انہوں نے نہیں لگایا ہوا بھائی چلیے بتائیے بتائیے تو میں بتاتا ہوں کہ سیونٹین پورٹی فائب میں جو ہے وہ پہلا ریکارڈڈ میچ انگلینڈ کے دو کلپس کے درمیان کھیلا گیا تھا اور اس کے بعد بات بڑھتے 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 نائنٹین پورٹی سکس تک پہنچی اور جب نائنٹین پورٹی سکس میں تک بات آئی تو آسیوریا انگلینڈ اور نیوزیرینڈ نے مل کر فیصلہ کیا کہ آئی سی پی دیتے ہیں تو اس کی طرح ایک ہم ویمنز کرکٹ کی بھی ایسوسییشن بناتے ہیں جو جو ان ساتھ تمام چیزوں کو مانیٹر کیا کرے تو ویمنز کرکٹ ایسوسییشن کے نام سے ایک ایسوسییشن نائنٹین پھنٹی سکس میں بنایا گئی جس میں جو ہے وہ آسیوریا اور انگلینڈ کے درمیان اور ان کے ٹورٹس جو ہے وہ آرگنائز کرائے اور بلا آخر جو ہے وہ نائنٹین کھرٹی سور میں ویمنز کرکٹ کا پہلا ٹیس میچ آسیوریا اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا گیا اٹھائیس دیتمبر سے اکتیس دیتمبر کے دورانیے تک اور یہ جیٹ لیا کس نے جیتا ہوں آپ نے کہا کہ پہلا ریکارڈڈ میچ تو اس سے مراد یہ ہے میں ذرا وضاحت کر دوں کہ ریکارڈز کے مطابق ایسا نہیں کہ میچ ریکارڈ کرا دیا تھا اور بعد میں وہ نہیں نہیں ایسا تو بلکل نہیں ہے آپ ہمارے لسنرز کو بلکل ماسوم مت سمجھئے عمر بھائی لسنر ماسوم نہیں ہے جیتی بتائیے کون جیتا پہلا جو اوفیشل میچ ویمنز کرکٹ کا اوفیشل ٹیس میں چھواتا وہ آفٹیریا اور انگلینڈ کے درمیان چلا گیا تھا نائنٹین ساری فور میں جیسے کہ جناب کو بتایا اور وہ جیتیا انگلینڈ نے آرے با اور 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 ویمنز کرکٹ کا جو آغاز ہوا تھا ویمنز ورلڈ کپس کا جو آغاز ہوا تھا عمر بھائی وہ لڑکوں سے دو سال پہلے ہوا تھا دو سال یار کچھ حزت رہنے دو جی لیکن یہ ہے کہ آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز میں اور بتاؤں کہ ویمنز کرکٹ کی جو اسوسییشن ہے وہ پہلا آئی سی سی جیسا کہ میں نے بتایا نہیں ہوا کرتی تھی اس کے بعد یہ جو ویمنز کرکٹ اسوسییشن ہے یہ نائنٹین فیفٹی ایڈ میں جب ملکوں کا اضافہ ہوا تو پھر جو ہے وہ ایک اور ایک اسوسییشن بنائی گئی جیسے ہماری اسوسییشن تھی یعنی منز کی جیسے ہماری آئی سی سی ہے انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل تو اسی طرح جو ہے وہ ویمنز نے بھی اپنی اسوسییشن الگ سے بنائی اور اس کا نام رکھا ویمنز انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل عمر بھائی جی نائنٹین فیفٹی ایڈ میں ویمنز انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل نام رکھا اور پھر اس نے جو ہے وہ نائنٹین سیونٹی سری میں پہلا اوڈی آئی بھی کروایا ویمنز کا اور پہلا ورلڈ کپ بھی جو ہے وہ کروا دیا گیا اسی سال انگلینڈ میں ہم سے دو سال پہلے عمر بھائی اور عمر بھائی آگے بھی ایک اور میں آپ کو بتاؤں اس پہ بھی آپ وہ تھوڑا سا شرمندہ ہونے کے لیے تیار ہو جائیں کہ ویمنز کا جو پہلا انٹرنیشنل ٹی ٹوئنٹی تھا وہ بھی مردوں سے ایک سال پہلے ہوا اصلا میں کیوں شرمندہ ہوں میں کوئی ترجمان ہوں مینز کرکٹ کا جو مجھے برتے والے دن خوش ہونے دیں آپ شرمندہ کرنے پہ تولے ہوئے نہیں میں شرمندہ نہیں کر رہا یعنی میں بتا رہا ہوں خواتین اس ناملے میں ہم سے آگے رہی ہے پانچ اگس دو آزار چار کون نیوزیلینڈ اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل ٹیمینز کرکٹ کی تاریخ کا کھیلا گیا اور اس کو انگلینڈ نے نہیں جیتا نیوزیلینڈ نے جیتا تو عمر بھائی اب آپ بھی کچھ بولنے میں ہی بولتا رہا ہوں کیا بس تھچ گئے آپ نے بولا ہے کہ میں خموش رہوں گا نہیں میں نے سوچا کہ آپ نے تو بریک میں کھا لیا ہے مجھے کوئی ابھی دے جائے گا تو میں کھا لوں گا لیکن چلے کوئی بات نہیں اگلی بریک کا انتظار کرتے ہیں اور آپ نے بتایا کہ دنیا میں کب ویمن کرکٹ کا آغاز ہوا تو آپ بات کرتے ہیں پاکستان میں خواتین کی کرکٹ کی تاریخ کے حوالے سے تو یہ وقت ہے نائنٹین ایٹیز کے آخر کا اور نائنٹین نائنٹیز کا آغاز ہو رہا ہے اس کے درمیان لنڈن سے دو لڑکیاں جس میں سے ایک کی ایج انیس سال ہے اور دوسری کی سولہ سال ہے شازیہ اور شیمین یہ خواب سجائے آنکھوں میں کہ پاکستان کی بھی ویمن کرکٹ کی ٹیم ہونی چاہیے ہے پاکستان آتی ہے یعنی جس طرح سے پاکستان کا خواب علامہ اقوال نے دیکھا نا اسی طرح سے پاکستان کی ویمن کرکٹ کا جو خواب ہے یہ ان دونوں لڑکیوں نے دیکھا اور یہ پاکستان آئیں اور یہاں آ کر انہوں نے کرکٹ کا انعقاد کیا یعنی کرکٹ کا شوق رکھنے والی لڑکیوں کو اکٹھا کیا اور لیاری کے میدانوں میں کرکٹ کھیلی جانے لگی یعنی کہ ہمارے شہر کراچی میں جی ہاں بالکل شہر قائد شہر کراچی میں لیاری کے میدانوں میں لیکن بہت سارے مسائل تھے آپ کو بتائیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس حوالے سے زیادہ سازگار محول پر ہم نہیں کرتا یہاں لوگوں کے جو جذبات ہیں خیالات ہیں وہ کافی مختلف ہیں اور اس لیے جو لڑکی بھی ایک دن کھیلنے آتی تھی اگلے دن نہیں آتی رہی گھر والے کوئی پابندی آئیس کر دیتے تھے یا کچھ اور مسائل ہوتے تھے لیکن پھر بھی کوششیں کر کے آخر کار ایک ٹیم تشکیل دے لی گئی جب ٹیم بن گئی تو اس کے بعد یہ اعلان کر دیا گیا کہ ہم مردوں کی ٹیم کے ساتھ مقابلہ کریں گے یعنی اس ٹیم کے ساتھ مقابلہ کرنے کا اعلان کیا گیا کہ جس میں لیجنڈ زہیر عباس بھی موجود تھے پھر کیا ہوا پھر جناب ہنگا میں شروع ہو گئے کہ اس طرح بھلا کیسے ہو سکتا ہے اور یہ دونوں لڑکیاں جنہیں خان سسٹرز یعنی شازیہ اور شیمین کے خلاف باقاعدہ احتجاجی مظاہریں ہونے لگے اور ان کے لیے سیکورٹی کا احتمام بھی کرنا پڑ گیا اور بہت سارے مسائل پیدا ہوئے لیکن بعد میں اجازت تو ملی لیکن وہ مشروع اجازت تھی کہ مقابلہ جو ہے وہ خواتین کا خواتین ہی کے ساتھ ہوگا اور پھر بتایا جاتا ہے کہ باحفاظت خواتین کو میدان میں پہنچایا گیا اور آٹھ ہزار جی ہاں آٹھ ہزار جو سیکورٹی اہلکار ہیں یہ مجھے پڑھنے کو ملا سننے کو ملا کہ انہوں نے سیکورٹی کی ذمہ داریاں انجام دی تب جا کر یہ میچ ہوا میں رہا آٹھ ہزار تمشائیوں نے میچ دے گا جی ہاں جیسے ہی میچ مکمل ہوا تو یہ جو خان سسٹرز ہیں یعنی شازیہ اور شرمین ان کو فورن سے ائرپورٹ منتقل کیا گیا اور وہاں سے لنڈن منتقل کر دیا گیا وگرنا جو نتائز ہیں وہ بہت خطرناک برامت ہو سکتے تھے اس کے بعد یہ انگلینڈ میں رہی اور وہاں پر انہوں نے کرکٹ کھیلی بھی کرکٹ پالو بھی کی چاہتی تو وہاں کی ٹیم کو جوائن کر سکتی تھی لیکن ان کے ذہن میں یہی چیز تھی یہی خواب تھا ان کی آنکھوں میں کہ انہوں نے پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو ہے اس کو تشکیل دینا ہے چنانچہ نائنٹین نائنٹی سکس میں دوبارہ سین کی واپس ہوئی پاکستان میں اور انہوں نے پاکستان ویمن کرکٹ کنٹرول اسوسییشن کے نام سے اپنے آپ کو ریجسٹر کروایا اور پاکستان کرکٹ بورٹ نے بھی ان کو سپورٹ کیا اور انہوں نے اشتہار دیا کہ کون کون ہے جو کہ کرکٹ کھیلنا چاہتا ہے تو اسی زمانے میں کرن بلوچ بھی ایسا ہی سوچتی تھی کہ خواتین کے کرکٹ ٹیم ہونی چاہیے تو ان کو ایسا لگا کہ جیسے ان کی دل کی جو مراد ہے وہ پوری ہونے والی ہے تو انہوں نے اس ایڈ کو دیکھنے کے بعد ٹرائل دیا اور وہ سیلیکٹ ہو گئی پاکستانی ٹیم کے لئے تو وہ پہلی پاکستانی کھلاری بنی اور ان کی پرفارمنس کو مدد نظر رکھتے ہوئے اور ان کو نائب کپتان مقرر کر دیا گیا اس کے علاوہ اور بھی کچھ پلیئرز تھیں جن میں ساجدہ شاہ جن کی محض بارہ سال تھی انہوں نے بھی پاکستانی ٹیم کو جوائن کیا اور یوں وہ پاکستان کی ایک ٹیم جو ہے وہ تشکیل پائی لیکن وہ خوف جو تھا جو انسیڈنٹ بلکل ابتدا میں ہوا تھا اس کا خوف ضرور ذہن میں موجود تھا چنانچہ جب پہلی مطبع پاکستان کی ٹیم ورلڈ کپ کے لئے روانہ ہوئی آسٹریلیا جانا تھا تو اس وقت بھی ایسا ہوا کہ جو پاکستانی پلیئرز تھیں وہ عام لباس میں ائرپورٹ پہنچیں اور ان کا جو سامان تھا کھیلنے کا سامان وہ الہدہ سے ائرپورٹ پہنچ آیا گیا یعنی پاکستان کی جو ٹیم تھی انہوں نے اپنا جو یونی فارم ہے وہ بھی آسٹریلیا مل بن جا کر زیبتن کیا بہرحال دوزار ایک میں پہلی سیریز ہوئی نیدرز لینڈ کے ساتھ اور دوزار دو میں پاکستان نے ٹیسٹ کرکٹ بھی کھیلی بہت سارے پاکستان کے فلیئرز ہیں فارمر فلیئرز انہوں نے کافی مدد کی اس حوالے سے جت میں حنیف محمد صاحب ہیں دیگر حنیف محمد صاحب کے جو برادران ہیں انہوں نے کافی کوششیں کی فضل محمود صاحب نے کوششیں کی تو یوں یہ سلسلہ شروع ہوا جو کہ ابھی تک جاری ہے جی تو پاکستان کے کرکٹ کی ہسٹری ہم نے جانی تو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ومنز کے جو ورلڈ کپ ہوئے ہیں ونڈے کے ان میں کیا کیا ہوا ہے عمر بھائی کیا کیا ہوا ہے آپ کو بتا ہے نہیں نہیں آپ بتائیے بہرحال جلدی جلدی بتائے جی تو ونڈے کے جو وڈی آئی کے جو ورلڈ کپ جو ومنز کے کرکٹ میں ہوئے ہیں وہ میں نے پہلے بتایا کہ پہلا ورلڈ کپ نینٹی سیونڈی سری میں ہوا تھا لیکن یہاں پہ شکر ہے ہم تھوڑا سا عمر بھائی آگئے ہیں ومنز میں بارہ ایڈیشنز اب تک جو ہیں وہ اوڈی آئی ورلڈ کپ کے ہوئے ہیں اور ان میں سے آسٹیڈیا نے ومنز اوڈی آئی ورلڈ کپ کے ساتھ ٹائٹلز اپنے نام کیے ہیں اور منز کرکٹ کی اپنی ڈومیننس کو ومنز میں بھی رکھا ہے برقرار اور اس کے علاوہ یہاں جو ہے وہ دوسرے نمبر پر انگلینڈ ہے جنہوں نے چار ٹائٹلز اپنے نام کیے ہیں اور ایک ٹائٹل جیتا ہے نیوزیلنڈ نے اب تک ہونے والے بارہ ایڈیشنز میں جی ہاں تو دوہزاہ نو میں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا آخاز ہوا خواتین کے اگر ہم ورلڈ کپ کی بات کریں تو اس حوالے سے ہم آگے ہیں جو مردوں کا اور ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہے اس کا آخاز پہلے ہو گیا تھا تو لیجئے ارسالان میں نے یہاں پر جب اپنی سبکت ہے وہ ثابت کر دی ہے بہرحال دوہزاہ نو میں جب منز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہوا تب ہی ومن کا بھی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہوا جو کہ انگلینڈ نے جیتا اور دوہزار دس میں آسٹریلیا نے جیتا دوہزار بارہ میں آسٹریلیا نے جیتا دوہزار چودہ میں آسٹریلیا نے جیتا یوں انہوں نے ہیٹ ٹک مکمل کی دوہزار سولہ میں پھر سے آسٹریلیا فائنل میں پہنچ گیا لیکن یہاں پہ ویسٹرن ڈیز کی جو خواتین ہیں انہوں نے مارکہ مار لیا یعنی دوہزار سولہ میں ویسٹرن ڈیز کی منز ٹیم نے بھی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جیتا تھا اور خواتین نے بھی ورلڈ کپ جیتا دوہزار اٹھارہ میں پھر سے آسٹریلیا دوہزار بیس میں پھر سے آسٹریلیا اور دوہزار تائیس میں پھر سے آسٹریلیا تو آسٹریلیا نے پھر سے اپنی ہائٹرک مکمل کرنی ہے یعنی اب تک آٹھ وارڈ کپ ہوئے ہیں جس میں سے چھے آسٹریلیا نے جیتے ہیں ایک انگلینڈ نے جیتا ہے اور ایک ویسٹرن ڈیز نے جیتا ہے جی تو آسٹریلین ڈومیننس جو ہے وہ منز کرکٹ کے ساتھ ومنز کرکٹ میں بھی قائم ہے پھر اگر ہم بات کریں تو عمر بھائی نے اب سے کچھ دیر پہلے کرن بلوچ کا ذکر کیا تھا کرن بلوچ کا بھی تذکرہ کرتے ہیں جسنا سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر سکہ چلتا ہے آسٹریلیا کا تو سات ونڈے کے ورلڈ کپ چھے ٹی ٹوینٹی کے ورلڈ کپ اور ایک گولڈ میڈل بھی ابھی حالی میں انہوں نے جیتا تھا غالباً کومن ویلت گیمز ہوئی تھی تو کل ملا کر چودہ ٹائٹلز اس وقت آسٹریلیا کی خواتین کی ٹیم کے پاس موجود ہے جی تو چودہ ٹائٹلز کے ساتھ اس وقت آسٹریلیا کہہ رہا ہے کہ بھائی میں باکشاہ ہوں میں جو ہوں وہ ٹائٹلز جیتنے کا کنگ ہوں اور میں ٹائٹلز جیتا رہوں گا اور بھائی تو آپ سے کچھ دیر پہلے عمر بھائی نے ذکر کیا تھا کرن بلوچ کے بارے میں تو ان کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتائیں تو ان کے پاس ٹیسٹ ویمنز کرکٹ کی انڈویجوال ہائی ایس ٹرنگز کا ایک ریکارڈ ہے جو انہوں نے تائم کیا تھا دو ہزار چار نوز انڈیس کے خلاف نیشنل سٹیڈی ایم کراچی میں دو سب ڈیالیس رنگز کے انہوں نے کھیلی جس میں اٹیس چوکے شامل تھے جو ریکارڈ اب تک ان کے پاس موجود ہیں یہ ہمارے پاس ریکارڈ ہے عمر بھائی ہمارے پاس اچھا اس کے لئے میں ڈیفرنس بھی بتا دوں کہ کیا فرق ہے مینز اور ویمن کرکٹ میں یا ہم بریک کے بعد اس کا ذکر کریں ابھی ہی بتا دیجئے آپ اپنی بردے پر جتنا بول سکتے ہیں اتنا بولیے مجھے بردے پر خاموش رکھو تاکہ میرا کوئی فائدہ ہو مجھے زیادہ بولا رہا ہے خیر میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں فرق یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو منز کرکٹ میں جو گیند استعمال ہوتی ہے جو بال ہوتی ہے اس کا وزن جو ہے ایک سو چھپن گرام ہوتا ہے لیکن خواتین کی کرکٹ میں جو بال استعمال ہوتی ہے اس کا وزن ایک سو بیالیس گرام ہوتا ہے تو نسبتا تھوڑی ہلکی بال ہوتی ہے اور تھوڑی چھوٹی بھی ہوتی ہے یعنی یہ اس لیے ہوتی ہے کہ جو خواتین کے ہاتھ ہوتے ہیں وہ نسبتا چھوٹے ہوتے ہیں یہ یہاں پر لکھا ہوئے ہیں میرا کوئی مشاہدہ نہیں ہے ٹائم کم ہے مقابلہ سخت ہے تو باقی اگر میں بتاؤں کہ کیا کیا فرق ہے تو اس میں جو دوسرا فرق ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں وہ باؤنڈری پر رکھ سکتے ہیں اگر ہم منز کرکٹ کی بات کریں لیکن ویمن کرکٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ جب پاور پلے کمپلیٹ بھی ہو جاتا ہے تب بھی آپ باؤنڈری پر چار پلڈرز رکھ سکتے ہیں پانچ نہیں رکھ سکتے ہیں یعنی یہ ایک ایک ایکسٹرا گاب ان کو ملتا ہے تو یہ ایک اور فرق ہے اس کے لیے ہم مزید آپ کے ساتھ شیئر کریں تو ہم جانتے ہیں کہ منز کرکٹ میں باؤنڈریز بہت بڑی بڑی بھی ہوتی ہیں اور بعض اوقات مختصر بھی ہوتی ہیں یعنی آسٹریلیا کے گراؤنڈ بہت بڑے ہوتے ہیں اور نیوزلینڈ کے خاصے مختصر ہوتے ہیں لیکن یہاں پر یہ ضروری ہے کہ پچپن میٹر سے لے کر پیسٹ میٹر کے درمیان درمیان باؤنڈری ہونی چاہیے یعنی میریمم افففٹی فائیو میٹر اور میکسیمم سکسٹی فائیو میٹر یہ اس لیے رکھی جاتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ چھکے اور چوکے دیکھے جا سکیں اس کے علاوہ جو دائرہ ہوتا ہے یعنی جو سرکل ہوتا ہے وہ منز کرکٹ میں 30 یارڈز کا ہوتا ہے لیکن ان کا 25 یارڈز کا ہوتا ہے تو یہ کچھ فرق ضرور موجود ہے اس کے علاوہ مجھے یاد آگیا کہ جیساں منز کرکٹ میں بیٹنگ پاور پلے ہوتا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے پہل وہ 45 مور سے 50 مور میں کیپٹن لیتے ہوتے تھے یعنی جب ان کے لیے مناسب رہے وہ لے لیتے تھے بعد میں یہ ہو گیا کہ 35 سے 40 مور کے درمیان لے سکتے ہیں اب غالباً وہ ختم ہی ہو گیا لیکن ویمن کرکٹ میں ابھی تک بیٹنگ پاور پلے ہوتا ہے جی بلکل اور یہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں زیادتی ہے پہلے بیٹنگ پاور پلے ہوتا تھا وہ دوبارہ ہونا چاہیے فیلحال تو اس لسنرز کے ساتھ زیادتی ہے کہ بس گفتگو پر گفتگو کیے چلے جارہے ہیں تو شامل کرتے ہیں گانا اس کے بعد لوٹ کراتے ہیں کہیں مجھایے ہمارے ساتھ رہیے سنتے رہیے نئی صبح ویب ریڈیو جی تو خوش آمدیک کہیں گے ایک بار پھر آپ کو نئی صبح ویب ریڈیو پر گیم آن ہے میں میں ہوں محمد عرسلان میرے ساتھ موجود ہے برس دے بائی محمد عمر جی ہاں تینکیو ویری میچ اور آج ہم ویمن کرکٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں اور ورلڈ کپ بھی جو ہے وہ بھی اب سپر آن پہنچا ہے یعنی تین اوکٹوبر سے لے کر بیس اوکٹوبر کے درمیان ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہونے والا ہے خواتین کا دو ہزار چوبیس میں اس میں دس ٹیموں کے درمیان تئیس میچز کھیلے جائیں گے دبائی اور شارجہ کے میدانوں پر افتدا میں جو اس کی میزبانی تھی وہ بنگلہ دیش کے پاس تھی لیکن وہاں کی جو سیاسی حالات ہیں ان کو مدنظر رکھتا ہوئے اب یہ سمیداریاں جو ہیں وہ یو اے ای کو ساپ دی گئی ہیں اس میں جو دس ٹیمز ہیں ان کو دو گروپ میں تقسیم کر دیا گیا ہے اور گروپ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ارسلان گروپ کے بارے میں بھی بات کریں گے عمر بھائی لیکن اس سے پہلے میں اپنے سامین کو یہ بات بتاتا چلوں کہ یو اے ای میں صرف میچز ہوں گے ہوسٹ جو اس کا ہوگا وہ بنگلہ دیش ہی ہوگا پسٹنگ رائٹس اس کے ابھی بھی بنگلہ دیش کے پاس ہیں اور یو اے ای کو صرف اتنا فائدہ ہوگا کہ گیٹ منی جو ہوگی وہ دونوں آدھی آدھی باندھیں جی تو عمر بھائی گیٹ منی جو ہے وہ دونوں آپس میں تقسیم کریں گے جیسا کہ دو آزار اٹھارہ کے ایشیا کپ میں جو ہمارے پاس تھا تو ہم نے جو ہے وہ ہم نے پوری گیٹ منی جو ہے وہ یو اے کو دے دیتی لیکن بنگلہ دیش نے بولا کہ بھائی ہمیں بھی تو کچھ ملے تو یہ ہے تو گروپس کے بارے میں عمر بھائی آپ بتائیے جی آپ بالکل بتاتے ہیں گروپس کے بارے میں ساری کی ساری گیٹ منی ان کو دینی ہے بھائی پھر فائدہ میز بانی کائے کے میز بان لوں ہے آپ تو میں گروپس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو گروپ اے ہے اس میں پاکستان ہے انڈیا ہے شیرے لنکا ہے آسٹریلیا ہے اور نیوزی لینڈ ہے یعنی بہت تف گروپ ہے اور جو گروپ بی ہے اس میں انگلینڈ ہے سکارڈلینڈ ہے بنگلہ دیش ہے ساؤت آفریکہ ہے اور ویس انڈیز ہے تو یہ دو گروپس ہیں اس کے لابے ہم مین میچز کی بات کریں تو چھے اکتوبر کو دوپہر دو بجے پاکستان اور بھارت کا ٹاکرا ہونے والا ہے زیادہ تر میسز جو ہیں وہ دوپہر دو بجے ہوں گے یا پھر شام چھے بجے ہوں گے یہ دو ایسے ٹائمز ہیں کہ جب میچز کا آغاز ہو رہا ہوگا اور جیسے کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ دوبئی اور شارجہ کے میدانوں پر یہ مقابلے کھیلے جانے ہیں دوبئی کی جو کیپیسٹی ہے یعنی وہاں پر جو شائقین میچ دیکھ سکتے ہیں ان کی تعداد پچیس ہزار ہے اور اس طرح سے شارجہ کی جو گنجائش ہے وہ سولہ ہزار ہے یعنی سولہ ہزار تمرشائی بایت پر وہاں میچ دیکھ سکتے ہیں بہرحال سمئے فائنل جو ہے وہ سترہ اکٹوبر کو ہوگا دوبئی میں اور اٹھارہ اکٹوبر کو دوسرا سمئے فائنل شارجہ میں کھیلا جائے گا اور بیس اکٹوبر کو دوبئی کے میدان پر یہ فیصلہ ہو جائے گا کیا آسٹریلیا اپنے ریکارڈ کو مزید بہتر کرتا ہے یعنی تین مرتبہ لگتار کو فتوحات حاصل کر چکے اب کیا چوتھی مرتبہ حاصل کریں گے اور اپنے ریکارڈ کو مزید بہتر کر لیں گے یا اس بار کوئی نیا فاتح ہمیں دیکھنے کو ملے گا تو یہ سلسلہ جو ہے وہ اس کے ساتھ سچ سپورٹ آنے کا بھی سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے تو اس حوالے سے اگر ہم مزید بات کریں تو ٹیموں کے سپورٹ آنے کا سلسلہ بھی جاری ہے اور ہماری ٹیم کے حوالے سے اچانک سے ایک سرپرائز ہمیں سننے کو ملا کہ جو ہماری ٹیم کی کپتانی تھی وہ بسمہ ماروک سے لے کر فاطمہ سانہ کو دے دی گئی ہے اور اب وہ پاکستانی ٹیم کی قیادت کر رہی ہوں گی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں اور ایک ینگ کپتان کو جو ہے وہ چوس کیا گیا ہے تو یہ ایک اچھی چیز ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ینگ جو ہے وہ ومن کو گروم کیا جارہا ہے کپتانی کے لیے جی ہاں بالکل اور ہماری دعا ہے کہ پاکستان کامیابی حاصل کرے ابھی تک جو ہم ریکارڈز شیئر کر رہے تھے یعنی ایشیا سے ابھی تک کوئی چیمپئن نہیں آیا ہے کوئی ورلڈ چیمپئن نہیں بن پایا ہے تو اس بار دعا تو یہ کہ پاکستان سے بنے یا کم از کم ایشیا سے بنی جائے جی بلکل ایشیا سے یاد آئے ایشیا کپس کے بارے میں بھی جو ہے وہ ہمیں بتانا تھا تو اس حوالے سے بھی اگر ہم آپ کو بتائیں کہ ریسنٹلی جو ہی ایشیا کپ ہوا اف میں سرپرائزنگلی جو ہے وہ سری لنکا نے ایک بڑی شاندار پرفومنس کا مدارہ کرتے ہوئے بھارت کو جو ہے وہ شکست سے دوچار کیا فائنل میں اور یہ ایشیا کپ اپ نے نام کیا پہلی بار بھارت کو ایشیا کپ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا اس سے پہلے کہ آٹھ جو ٹائٹلز تھے وہ سارے انہوں نے اپنے نام کیے تھے لیکن اس بار سری لنکا نے جو ہے وہ یہ ایشیا کپ اپ نے نام کیا سری لنکا کی سٹار بیٹر چماری اتا پاکو کی جانت سے شاندار اس میں پرفومنس نے دکھائی گئی اس کے علاوہ کبیشہ دلہاری اور مادوی دکھشک نے بھی شاندار پرفومنس کا مدارہ کیا اور ان تینوں نے مل کر سری لنکا کو یہ ٹائٹل جتوانے میں اہم کردار ادا کیا اور بھارت کی ٹیم کو پہلی بار ایشیا کپ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تو سری لنکا کے پاس ایشیا ٹائٹل ہے تو سری لنکا کی ٹیم کو اس پی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں کوئی بھی انکہ نہ لے جی ہاں بلکل اور باقی آپ نے بھی ایک مار کا انجام دیا ہے شی لنکا ٹیم نے تو دیا ہی ہے اتنے مشکل نام اتنی آسانی سے آپ لے گئے ہیں کمال ہے بھائی آپ کو دارت احسین کے متحق ہیں کہ اتنے اتنے مشکل نام اور اتنی آسانی سے آپ نے لے لیے نہیں میں تو انشاء رہا تھا کہ آپ نام لیں سری لنکا کی تمام خواتین کرکٹرز کے نام آپ بتائیں لیکن آپ مانے ہی نہیں آپ نے بولا میں اپنی بڑڈے کا نہیں یاد کروں گا اچھا آپ بریک میں بتا رہے تھے کہ دو کرکٹرز ہیں دونوں کا پروفیشن جو ہے وہ کرکٹ ہی ہے میاں بیوی کا تو وہ تو بتائیو جی جی تو بالکل عمر بھائی آسچلیا کے دو اس وقت کے مایاناز کرکٹرز جو ہیں وہ اس وقت من اور مومن اس وقت جو ہیں وہ پھرشتہ ازدواز میں بھی منسلک ہیں جو کہ آسچلیا کے سٹار فات بولر مچل سٹارک اور ان کی مایاناز آل لاؤنڈر حلیسہ ہیلی ہیں اور ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ یہ رشتہ ہے اور کافی جب شاندار سلسلہ ہوا تھا کہ جب دو آدھار بائیس کے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں جب آسچلیا کی ٹیم فائنل سٹارک وہاں پر موجود تھے تو جب کومنٹیٹر سے انہیں کومنٹری باکس میں بلا لیا تھا ان کی بیٹنگ کے طوران کومنٹری کرنے کے لیے تو ایک شاندار ریو ہمیں ایسی دیکھنے کو ملا تھا کہ جب وہ آؤٹ ہو کر گئی تو میچل اسٹارک نے وہاں پر کومنٹری کرنے سے انہیں کار کر دیا تھا ایسا منظر ہمیں پاکستان کی طرف سے بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے وقار یونس کے جو بھائی ہیں علی یونس ان کی شادی ہوئی ہے آلیا ریاض سے تو ویسے کیا سین ہے کہ مطلب بیگم کھیل نہیں ہوں گی اور شوہر صاحب جو ہیں وہ کومنٹری کر رہے ہوں گے اور کسی سادھی کومنٹیٹر نے تعریف کر دی تو کئی لڑائی نہ ہو جائے یہ تو اس وقت بھی ایک سیریز جاری ہے اسی درمیان ہمیں جو ہے وہ اس طرح کوئی منظر دیکھنے کو بلکل مل سکتا ہے ہاں میں کہنوں تعریف پہ تو چلو کوئی بات نہیں لیکن اگر تنقید کرے گو کومنٹیٹر تو علی یونس کہیں گے کہ زبان سمال گے بھائی بیوی ہے میری جی علی یونس صاحب اپنا مائک اتار کر انہوں نے کو دے مار سکتے ہیں ایسا ہوتا ہے یعنی پی ایسا ایل میں بین کٹنگ کی غالباً بیوی تھیں جو کہ کافی سردگرم ہو جاتے ہیں جی 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 ایرن ہولینڈ جو اس وقت پریزنٹر ہے آپ سے کچھ دن پہلے بھی پاکستان میں ایک سرکاری ٹیلویزن کے ساتھ ٹرامیشن کے لیے موجود تھیں اور ان کا کافی مزاق وڑاتے تھے ڈینی موریسن جی تو باتوں کا سلسلہ جاری ہے ہم نے ویمنز ٹرکٹ کے بارے میں اپنے سامین کو آگاہ کیا ہے اور یہ شو میرے خیلی میں خواتین جائے وہ کافی پسند کریں گی ایک بریک پہ دانے سے پہلے مجھے انفرمیشن یاد آگئی ہماری جو ایک لیگ سپنر تھی سانہ میر جو کہ اس وقت ایک کرکٹ اینلسٹ اور کومنٹری کے فرائد انجام دے رہی ہوتی ہیں اکثر ان کے پاس یہ اعداد ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ویمنز ونڈے کرکٹ کی وہ پہلی سپنر تھی جنہوں نے سو بکتے حاصل کی جی ہاں تو اسی اچیومنٹ کے ساتھ بڑھتے ہیں بریک کی جانب لوٹ کر آتے ہیں اور گفتوہوں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں خوش آمدید کہیں گے ایک بار پھر گیم آن ہے نئی صبح ویب ریڈیو ہے میں ہوں میرے ساتھ ہے برٹ ڈے بوائی عمر بھائی تو اپنے سامین کا جو فیڈ بیک ہوتا ہے وہ سامل کرنا بھی کافی ضروری ہوتا ہے ورنہ سامین ناراض ہو کر چلے جاتے ہیں کہ بھائی اپنا ہمارا فیڈ بیک پہ یہ سامل کرتے نہیں ہیں تو ہم ان کا شو بھی نہیں سنتے ہیں تو عمر بھائی اس سے پہلے کوئی ناراض ہو جائے جلی جلی فیڈ بیک شامل کر بھی جئے نئی نئی لسنرز آپ کے ناراض بلکل نہیں ہونا ہے بس انفرمیشن اتنی زیادہ ہوتی ہے آج بھی اب ہمارا دی چاہ رہا ہے کہ بسمہ معروف پہ بات کریں کچھ سنہ امیر پہ بات کریں کچھ آلیہ ریاض پہ بات کریں کچھ ہم ارہوز ممتاز پہ بات کریں کچھ ہم مرینہ اقبال پہ بات کریں کچھ ہم ندہ اڈار پہ بات کریں لیکن وقت ہی نہیں ہے نین آبیدی پر بھی بات کی جا سکتی ہے لیکن نام بہت سارے ہیں بات کرنے کے لیے لیکن وقت بہت کم ہوتا ہے ہمارے پاس کسی دن نئی صبح کی وینجمنٹ سے ہم کہیں گے کہ ہمیں دو کھنٹے کا شو دیں میں پوچھتا ہوں آپ کو میں انشاءاللہ شو کے بعد ملتا ہوں آپ کو فیلال کومنٹس شامل کرتے ہیں اور ہمیں جناب میاں چنو سے میسج آیا ہے کاشف کا اور کاشف بہت سار آ رہے تھے کہ اولمپکس کے جو ہمارا شو ہوا تھا اس میں ہم نے ارشد ندیم کا ذکر کیا تو ان کے علاقے سن کا تعلق ہے جو انہوں نے اپنے علاقے کے مطلق سنا تو بہت زیادہ انجوائے کیا اس کے علاوہ ہمیں کچھ میسجز اردو میں آئے یعنی کہ پہلے ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں میسجز یا وائس میسجز آتے ہیں یا رومن میں اردو لکھی ہوتی ہے یا پھر انگلیش لکھی ہوتی ہے لیکن یہ خالصتاً اردو لکھی ہوئی تھی اور کافی ہمیں حیرانگی بھی ہوئی جس میں محبوب علی کا کومنٹ آیا تھا بلائنڈ کرکٹ کے حوالے سے خاور عباس نے ہمیں بہت ساراہا اور اس کے علاوہ عبد الرحیم نے جو گانا چلایا تھا جو گانا چلایا تھا سالان نے جھولی اس کو بہت انجوائے کیا تو ان کے کومنٹ آئے تھے اور اس کے علاوہ محمد عمر آرزی بھی محمد عمر لسنے بھی محمد عمر انہوں نے بھی بہت زیادہ شو کو انجوائے کیا بلال اکتر نے ہمارے شو کو بہت زیادہ انجوائے کیا بڑا مقتصر ان کا کومنٹ تھا لیکن ان کا بھی بہت بہت چکی سیف اللہ کا کومنٹ آیا تھا ان سب کا بہت بہت چکی یعنی عبد الرحیم نامی دو اپیات کے ہمارے پر میسیز آئے ایک لاہور سے تھے ایک مرید کے سے تھے اور بہت سارے لسنرز ہم سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر وہ آرزی بننا چاہیں تو کس طرح سے بن سکتے ہیں تو ارسلان بتائیے یہ تو اگر آپ آرزی بننا چاہ رہے ہیں اور آپ کی خواہش ہے کہ ہم آرزی بنیں تو آپ جو ہے وہ ہمارا نئی صبح کا ریڈیو براؤٹسٹنگ کا کورس ہوتا ہے اس میں پارٹسپیٹ کریے اپنے آپ کو ایک آرزی کے طور پر بنوائیے ہمارے جو ٹرینر ہوتے ہیں انہیں امپریسٹ کیجئے اور آ جائیے بن جائیے ہماری ٹیم کا حصہ اس میں کون سی بڑی مسئلے کی بات ہے جی ہاں اور اس کے علاوہ اب ہمارے شو کا وقت جو ہے وہ اپنے اقتدام کو پہنچ رہا ہے اور ارسلان سنبھالیے معاملے کو جی تو شو کا وقت اقتدام کو پہنچ رہا ہے جانے کا دل نہیں چاہ رہا لیکن اگر نہیں گئے تو ڈانٹ بہت ساری پڑے گی اس لیے اجارت لے لیتے ہیں گھر سے یا یہاں سے نہیں یہاں سے پڑے گی گھر سے ڈانٹ پڑھنے کا مسئلہ میرے ساتھ جی تو لے لیتے ہیں ہم اپنے سامین سے اجازت آپ رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال شو کے حوالے سے اپنا فیڈبیک دینا چاہیں تو ووٹس ایپ نمبر ایک بار پھر میں آپ کو مقدار دیتا ہوں 03308600072 یہاں پر اپنی ذائقہ اظہار آپ کر سکتے ہیں وقت کے دامن میں گنجائش ختم ہو رہی ہے اپنا اپنوں کا اور اپنے آس پاس موجود لوگوں کا پڑوسیوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے محمد رسلان کو اپنے ساتھی میں ازبان محمد عمر بڑے بائے کے ساتھ دیجئے اجازت ہیپی بڑے عمر بائے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار